موسیقی سولہ جنوری انیس سو اٹھانوے کو جمعہ تلویدہ یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن ڈی جی ایم او جنرل توقیر زیاہ کے آپریشنز روم میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سی جی ایس جنرل عزیز خان کمانڈر ٹین کور جنرل محمود کمانڈر ایف سی این اے میجر جنرل جاوید حسن اور دیگر افسر موجود ہیں ایک خفیہ آپریشن کی منظوری دینے کے بعد جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں جہیں اس آپریشن کا حال بھی انیس سو بارسٹھ میں بھارت کی چین کے خلاف مہم جوی جیسا نہ ہو جنرل جاوید حسن اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اگر کچھ غلط ہوا تو میری گردن حاضر ہے کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود ذمہ داری لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے کیوں میری گردن حاضر ہے کیونکہ منظوری تو میں نے دی ہے جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں محمود نو ایٹ وڈ ناٹ بی یور نیک ایٹ وڈ بی مائی نیک یہ اجلاس دراصل کارگل آپریشن کی منظوری دینے کے لیے بھولایا گیا تھا اور یہ سب تفصیل نسیم زہرہ نے اپنی تصنیف فرم کارگل ٹو دا کو میں بیان کی ہے کارگل کی مہم جوی سب سے بڑا کارنامہ تھی یا پھر افواج پاکستان کی بدتری ناکامی نسیم زہرہ کی کتاب کے ذریعے ہم آج اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کی سیریز کتاب کہانی کی نئے کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو کارگل کی یہ مہم جوی جسے کمانڈر ٹین کو لیفٹن جنرل محمود کی تجویز پر آپریشن کو پہما کا نام دیا گیا اس کی باقاعدہ منظوری تو اب دی جا رہی تھی مگر تین ماہ پہلے ہی ناردرن لائٹ انفنٹری کے جوان کنٹرول لائن پار کر کے بھارتی فوج کی خالی کی گئی پوشنوں پر قبضہ کر چکے تھے اس طرز کی مہم جوی سے قبل سیویلین حکومت کو تو بے خبر رکھا ہی گیا مگر فوج کے اپنے مروجہ طرقہ کار کی بھی خلاف ورزی کی گئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تو یہ ہے کہ منظوری لینے سے پہلے آرمی چیف کے لیے این ایف سی یعنی نوٹ فار کنسیڈریشن تیار کیا جاتا ہے متلکہ کور ایم آئی اور آئی سائی کی سفارشات کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات ملٹری آپریشن ڈیاریکٹوریٹ کو بھیجوائی جاتی ہیں وہاں سے نوٹ فار کنسیڈریشن تیار کر کے چیف آف جنرل سٹاف کو بھیجوائی جاتا ہے متلکہ کور ایم آئی اور آئی سائی کی سفارشات کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات ملٹری آپریشن ڈیاریکٹوریٹ کو بھیجواتی ہیں وہاں سے نوٹ فار کنسیڈریشن تیار کر کے چیف آف جنرل سٹاف کو بھیجوائی جاتا ہے سی جی ایس آفیس اپنی رائے کے ساتھ اسے آرمی چیف کو بھیجواتا ہے اور پھر اس پر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے بگر کیونکہ یہ منصوبہ پہلے ہی کئی بار مسترد کیا جا چکا تھا اس لیے اب اسے متعلقہ فورم پر پیش کرنے کا خطرہ مول نہ لیا گیا کارگل کی مہم جوئی کا منصوبہ پہلی بار جنرل زیاؤلحق کے دور میں تب سامنے آیا جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا منصوبہ یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پار کر کے کارگل اور دراز سیکٹر میں پوسٹیں قائم کی جائے اور سری نگر لے ہائی وے کے راستے بھارت کی سپلائی لائن کاٹ کر اسے گردن سے دبوچ لیا جائے تو بھارت مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور ہوگا اور سیاچن کا علاقہ واپس لیا جاسکے گا جنرل زیاؤلحق کا خیال تھا کہ ایسی صورت میں بھارت انٹرنیشنل بارڈر سے پاکستان پر حملہ کر دے گا چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل محمد صفدر کو وار گیمز آپشن کی ذمہ داری سونپی گئی انیس سو چیاسی میں جنرل زیاؤلحق نے جی ایچ کیو کے پلیننگ ڈائریکٹوریٹ کو کہا کہ وار گیمز ایکسرسائز کی روشنی میں منصوبہ تیار کیا جائے یہ ذمہ داری برگیڈیر خالد لطیف مغل کو سونپی گئے جو بعد ازان لیفٹین جنرل پر موٹ ہوئے اور کور کمانڈر منگلہ رہے جی ایچ کیو کے پلیننگ ڈائریکٹوریٹ نے برگیڈیر خالد لطیف کی سربراہی میں جو منصوبہ تیار کیا اس کے مطابق کارگل کو آپریشن ایریا منتخب کر کے ایک بٹالین فوج کارگل میں اتارنے کی تجویز دی گئی کیونکہ اس منصوبے میں فضائیہ نے بھی شرکت کرنا تھی اس لیے یہ منصوبہ جائنٹ ساریسز ہیڈکوارٹر بھیجوا دیا گیا چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل رحمود دین نے اس منصوبے کو ائر چیف جمال خان کو بھیجوا دیا پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل جمال خان نے ائر فورس کے ڈائریکٹر پلیننگ ائر کاموڈور پرویز مہدی قریشی سے اس منصوبے پر رائے مانگی ائر کاموڈور پی کیو مہدی نے اس منصوبے کے خلاف رائے دی تو ائر چیف مارشل جمال خان نے ائر سپورٹ دینے سے انکار کر دیا اور رپورٹ چیئرمن جان چیف آف سٹاف کمیٹری کو بھیجوا دی گئی جنرل رحمود دین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹیکٹیکلی تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے مگر سٹیٹیجیکلی بہت برا یہاں سے منصوبہ مسترد ہونے پر آرمی چیف جنرل زیاؤلحق نے اسے نظر سانی کے لیے ڈی جی آئی ایسائی جنرل اختر عبد الرحمن کے پاس بھیجوایا اور پوچھا کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے جنرل اختر عبد الرحمن نے رائے دی کہ کارگل کے اس مہم جوئی میں افواج پاکستان کو جھونکنے کے بجائے افغان اور کشمیری مجاہدین سے یہ کام لیا جائے ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا کہ اوجڈی کیمپ دھماکہ ہو گیا جنرل اختر عبد الرحمن تبدیل ہو گئے وزیراعظم محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر دی گئے اور خود جنرل زیاؤلحق تیارہ حادثے میں چل پسے اس دوران لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں اور مقامی نویت کی کاروائیاں ہوتی رہیں افواج پاکستان نے اپریل انیس سو ستاسی میں لائن آف کنٹرول پار کر کے اکیس ہزار فوٹ کی بلندی پر قبضہ کر کے قائد پوسٹ کائن کر دی لیکن اس چوٹی کو زیادہ دیر اپنے پاس نہ رکھا جاسکا اور ستمبر انیس سو ستاسی میں بھارت نے قائد پوسٹ چھین لی برگیڈیر عزیز خان جب کمانڈر ایف سی این اے تھے تو انیس سو اٹھاسی میں افواج پاکستان نے دلو نانگ آپریشن شروع کیا اور لائن آف کنٹرول پر تیس نئی پوسٹیں قائم کر دی جنرل زیاؤل حق کے دور میں کارگل مہم جوئی کا منصوبہ مسترد ہونے کے باوجود چند فوجی افسروں نے ہار ڈام آنی اور حالات موافق کرنے کی کوشش کرتے رہے مثال کے طور پر بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں جب جنرل پرویز مشرف ڈی جی ایم او تھے تو انہوں نے وار گیمز کی شکل میں یہی منصوبہ وزیراعظم کے سامنے رکھا اور بتایا کہ وقت نہائیت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے لیکن بینظیر بھٹو نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا بعد ازان جنرل پرویز مشرف ترقی پا کر کور کمینڈر منگلہ بن گئے جبکہ جنرل عزیز خان آئی سائی میں ڈی جی اینلسز تینات ہو گئے جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے تو جنرل عزیز خان نے کارگل منصوبے کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی اور کاغذات کا پلندہ لے کر چیف کے پاس چلے گئے جنرل جہانگیر کرامت پرفیشنل سولجر تھے انہوں نے ایس او پیس کے مطابق یہ منصوبہ پلیننگ ڈریکٹو ریٹ کو بھیجوا دیا غیر محسوس انداز میں تینوں مسئلہ افواج یعنی آرمی، نیوی اور ائر فورس پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئے جس میں ایس ای جی کے کمانڈوز بھی تھے ٹیم نے کارگل سیکٹر جہاں آپریشن کیا جانا تھا وہاں جا کر حالات کا جیسا لیا اور پھر تفصیلی رپورٹ بھیجوا دی نسیم زورہ اپنی کتاب فرام کارگل ٹودا کو کے صفحہ نمبر سنتالیس پر لکھتی ہیں کہ اس ٹیم نے منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دیا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کارگل منصوبہ ٹیکٹیکلی تو معقول ہے مگر سٹیٹیکلی خوفناک ہے مہربند رپورٹ باقیدہ طور پر آئی ایس ای کو بھیجوا دی گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس منصوبے پر عمل درامت کے خواہشمند جرنیل جنرل عزیز خان نے اس ٹیم کے ایک رکن سے ملاقات کی اور اسے ڈانٹ کر کہا تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو تو تمہارا خیال ہے کہ تم مجھے سٹیٹیجی سکھاؤ گے جنرل عزیز خان نے اس رپورٹ کو کوڑا دان میں پھینک دیا مگر بطور ادارہ آئی ایس ای کی رائے یہ تھی کہ کارگل منصوبے پر عمل درامت کرنا ہمارا منڈٹ نہیں پھر یوں ہوا کہ منصوبہ ساز اور اس منصوبے کو ناقابل عمل سمجھنے والے خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بن گئے انہوں نے جنرل سلیم حیدر کو ہٹا کر مہم جو مزاج کے حامل اپنے باعتماد جنرل محمود کو کمانڈر ٹین کور تحینات کر دیا کارگل منصوبے کے روح روان جنرل عزیز خان سی جی ایس بن گئے کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن بازون خود سب سے بڑے جیو پولیٹیکل سٹیٹیجسٹ تھے اور ان کا خیال تھا کہ بھارت کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہ بھی اس ٹولے کا حصہ بن گئے یوں چار کے ٹولے نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ بھارت کو سبق سکھانا ہے جنرل عزیز خان کارگل منصوبے کے ماسٹر مائنٹ تھے اور تیپ آیا کہ ریجیکشن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بار کسی سے مشورہ یا اجازت لینے کا تکلف ہی نہ کیا جائے پرویز مہدی قریشی جنہوں نے جنرل زیاء الحق کے دور میں اس منصوبے کو مسترد کیا تھا وہ اب فاق خضائیہ کے سربراہ تھے اس لیے معاملات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جنرل پرویز مشرف نے سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں آرمی چیف بننے کے چند دن بعد ہی کور کمینڈر راول پنڈی جنرل محمود کے ساتھ ایف سین نے ہیڈکوارٹر کا دو روزہ دورہ کیا پیجر جنرل جاوید حسن اس دورے سے پہلے ہی کارگل مہم جوئی کی ابتدائی منصوبہ بندی کر چکے تھے پیجر جنرل جاوید حسن دونوں مہمانوں یعنی جنرل پرویز مشرف اور جنرل محمود تو لے کر ہیلیکپٹر پر کارگل اور دراز سیکٹر کا وزٹ کرانے لے گئے جہاں کاروائے کی جانی تھی بھارتی حدود میں ہیلیکپٹر پر نہ صرف ایل او سی پر ڈھونڈے گئے گیپس کا جیسا لیا گیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا گیا کہ بھارتی فوج ستو پی کر سوئی ہوئی ہے اور جس طرح اس ہیلیکپٹر کے داخل ہونے پر کوئی رد عمل نہیں آیا اس طرح ہماری پیش قدمی کی بھی کانو کان خبر نہ ہوگی یوں اجلت میں کارگل مہم جوئی کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا تنظیمی ڈھانچا کچھ یوں تھا کہ افواجہ پاکستان کی ٹین کور جسے راولپنڈی کور بھی کہتے ہیں اس کے زیر انتظام دو ڈویین اور گلگت میں موجود فورس کمانڈ ناردن ایریاز آتی ہے باروہ ڈویین جس کا ہیڈکوارٹر مری میں ہے اس کے کمانڈر میجر جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جو بعد میں آرمی چیف بنے تئیسوہ انفینٹری ڈویین جس کا ہیڈکوارٹر جہلم ہے اس کے کمانڈر میجر جنرل تاج کے ہاتھوں میں تھی میجر جنرل جاوید حسن کمانڈر ایف سی این نے تھے ان کے نیچے تین برگیڈ تھے اسی برگیڈ کے کمانڈر مسعود اسلم تھے جو بعد ازاں لیفٹین جنرل پرموٹ ہونے کے بعد کور کمانڈر بنے تین سو تئیس برگیڈ سیاچن کے کمانڈر سلاہ الدین ستی تھے انہوں نے بھی ترقی پائی جبکہ باسک برگیڈ سکردو کے کمانڈر برگیڈیا نسرت سیال تھے جو کارگل آپریشن کے دوران اپنے دستوں کے قیاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے کارگل منصوبے کی تخیلاتی عمارت ان غیر حقیقی توقعات پر کھڑی کی گئے تھی کہ ہم لائن آف کنٹرول پار کر کے اندر گھس کر قبضہ کر لیں گے تو بھارت مقامی سطح کی کاروائیوں تک محدود رہے گا ہمارے فوجی اوپر بیٹھے ہوگے اور انہیں دشمن پر برطری حاصل ہوگی اس لئے ان پوسٹوں سے بے دخل کرنا دشوار ہوگا لگداخ سری نگر ہائی وے کے راستے سپلائی لائن کٹ جانے سے بھارت بخلا جائے گا مگر کھلی جنگ کی طرف جانے کی ہماکت نہیں کرے گا یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی سات لاکھ فوج کشمیر میں انجی ہوئی ہے ان حالات میں بھارت جنگ کی غلطی نہیں کرے گا ہم نیو کلیر کار استعمال کرتے ہوئے عالمی دنیا کو بلیک میل کریں گے عالمی برادری بالخصوص امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کشیدگی میں اضافہ ہو اور عالمی جنگ چھڑ جائے چنانچہ بھارت کو مذاکرات کی بیز پر آنا پڑے گا اور ہماری شرائط تسلیم کرنا پڑیں گے کارگل آپریشن کا کم سے کم حدف یہ رکھا گیا تھا کہ سیاچن کا علاقہ واپس مل جائے گا اور زیادہ سے زیادہ حدف یہ تیہ کیا گیا کہ بھارت و مسئلہ کشمیر حل کرنے پر تیار ہو جائے گا نسیم زہرہ اپنی کتاب فرام کارگل ٹوڈا کو کے صفحہ نمبر 125 پر لکھتی ہے کمانڈر ایف سی این نے کہا کرتے تھے ہندوستانیوں کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ انہیں کہاں سے ہٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اپنے دفاع کی بات کریں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ دفاع کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے بعض افسر بھارتی فوج کی طرف سے شدید رد عمل کا خدشہ ظاہر کرتے تو میجر جنرل جاوید حسن انپروفیشنل اور متاسبانہ انداز میں کہتے درپوک ہندوستانی لڑنے کا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے آگے چل کر صفحہ نمبر 132 پر میجر جنرل جاوید حسن اور ان کے ٹولے کا ایک اور جملہ نکل کیا گیا ہے کہ ہندوستان کدھی جنگ نہیں لڑے گا پی جائے گا یعنی بھارت کبھی جنگ نہیں کرے گا اور کارگل پر قبضے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کارگل مہم جوئی کی صورت میں چار کا ٹولہ ایک بار پھر تاریخ دہرانے جا رہا تھا جب عیوب خان کے دور میں آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ پیش کیا گیا تو رن آف کچھ کی لڑائی کے بعد بھارت کے ساتھ معیدہ ہونے میں اٹھالیس دن باقی تھے اور اس بار واجپائی کی لاہور آمد اور معایدہ لاہور پر دستخط سے پینتیس دن پہلے آپریشن کو پہما کی منظوری دے دی گئی تیس جون انیس سو پینسٹھ کو جنرل عیوب خان کے دور میں پاکستان اور بھارت نے معایدے پر دستخط کیے جس کی روح سے دونوں ممالک کے افواج انٹرنیشنل بارڈر پر واپس لوٹ آئیں مگر انتیس اور تیس جولائی کے دربیان پاکستانی کمانڈوز نے سیز فائر لائن ابو کی اور آپریشن جبرالٹر کا آغاس ہو گیا اس بار بیس فروری انیس سو نانوے کو بھارتی وزیراعظم واجپائی لاہور آئے منارے پاکستان پر حاضری دی معایدہ لاہور پر دستخط کیے مگر اس امن عمل سے پہلے ہی اسے ثبوتاس کرنے کا احتمام کیا جا چکا تھا وزیراعظم نواز شریف واجپائی کی لاہور آمد سے پہلے ہی ریاستی پالیسی واضح کر چکے تھے ڈومبر انیس سو اٹھانوے میں ڈیفنس کمیٹی آف دا کیابنٹ کا اجلاس ہوا جس میں تیپ آیا کہ بھارت اور افغانستان دونوں ہمسائیم مالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں گے اور تمام تصفیہ طلب مسائل سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جائیں گے یہ اجلاس جس میں عالمی چیف جنرل پریویر مشرف بھی شریک تھے اس سے پہلے ہی اکتوبر میں کارگل مہنجوئی کا منصوبہ آگے بڑھائے جا رہا تھا حقیقت پسندی سے کام لینے والے فوجی افسر بار بار اس منصوبے کی خامیوں سے آگاہ کر رہے تھے نسیم زورہ اپنی تصنیف فرم کارل ٹودا کو کے صفحہ نمبر 132 پر لکھتی ہے کہ ایک کرنل جو تولو لنگ پر انیل آئی سکس کو کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے ایف سی این اے کمانڈر کو متنبع کیا کہ آرٹلری لاجسٹک سپورٹ اور دفاعی منصوبے کے بغیر اس قدر آگے چلے جانا تباکن ہوگا کسی بھی آپریشن کے لیے ایس او پی کے مطابق دفاعی لڑائی کا منصوبہ ضروری ہوتا ہے وگر اس کے بغیر ہی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رہا کارگل کہانی نسیم زورہ کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے افاج پاکستان کے سپائیوں نے کارگل اور دراز سیکٹر میں چوٹیوں پر قبضہ تو کر لیا مگر اس کے بعد کیا ہوا وزید عظم نواز شریف کو کب صورتحال سے آگاہ کیا گیا جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کارگل منصوبے کی مخالفت کیوں کی یہ سب کچھ معلوم ہو اس کے گا آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 بستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو